جاندہ ٹریزر میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے اشترییاں کتنے طرح کی ہوتی ہیں اس میں سے کون سے اشتری کی لکشن اچھے ہوتے ہیں اور کس کے اچھے نہیں ہوتے ہیں دیکھیں بھگوان نے پروش اور اشتری دونوں کو بنایا ہے اور انادیکال سے اشتری اور پروش ایک دوسرے کے پورک کہے گئے ہیں اور انادیکال تک رہیں گے دونوں کا ایک دوسرے کے بنا ستنطر کوئی اشتر ہو نہیں ہے کسی میں اس طریقے میں ایک تمر اٹھ کا انٹا ہے تو کوئی بلکل جیون سے نرابت نظر آتی ہے کوئی اس طریقے بہت بہادر ساسی ہوتی ہے تو کوئی بلکل کومل ہوتی ہے سکماری ہوتی ہے سندر ہوتی ہے تو پروشوں کی مول پر کرتی عام طور پر لگ وقت سمان ہوتی ہے لیکن اس طریقے کے انیک روپ سامنے آتے ہیں شاید اس طریقے کے صبحاؤں، گن، دھرم، پرکرتی پر انیک کعوی رچے گئے ہیں تو ایک لکشن ویجیان ہے خستر ایکہ ساسٹ ہے اور رمل ساسٹ ہے خستر ایکہ ساسٹ رمل ساسٹ جادی گنتوں میں اس طریقے کے انیک پرکار بتائے گئے ہیں اور اپنے گنوں کے انروپ ہی وہ اس طریقے بیوار کرتی ہے اور اس ہی کے انروپ اس کا ایک نام رکھا گیا ہے تو اچھلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے کے کتنے پرکار ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آتورا اس طرح کی اس طریقے جلدباجی بھی رہتی ہے پتی کے کارے کو جلدی سے جلدی پورا کرنے کا ان میں جنون ہوتا ہے اس شکر میں کئی بار ان کے کام بگڑے جاتے ہیں یہ ہوتی تو سادھانہ روپ رنگ والی ہے لیکن پتی سے بہت پریم کرتی ہے ید ان کے من کی کوئی بات پوری نہیں ہو تو پتی سے لڑائی بھی کر لیتی ہے انہیں نئے نئے مطر بنانے کی عادت ہوتی ہے ان کے زیادہ تر مطر اس طریقے ہی ہوتے ہیں دھن سنچے کرنے میں کمزور ہوتی ہے اپنے مطروں پر ادھیک خرچ کر بیٹھتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے پریمینی پریمینی شہنی کی شریہ اتینت سندر، گورورڑ، چنچل نیتر، گلاوی پتلے اونت، سراہی جیسی گردن اور لمبے بال ہوتے ہیں ان کے سندرتہ کے دیمارے سیکڑوں ہوتے ہیں جو انہیں ایک بار دیکھ لے وہ بھول نہیں پتے ہیں ان کا سوم، ان کا سوبھاؤ ہوتا ہے ان کا آچرن شد ہوتا ہے اور روککار اور بیم کی بھاونا ان میں پربل ہوتی ہے یہ اپنی پیوار اور پتی بچوں کے لئے سمرپیت ہوتی ہے انہیں بھوگ بلاس کے سمجھ کا سازن فرابت ہوتے ہیں سورن، انہیں بہت پریے ہوتا ہے اس کے بعد ہے وہو ونشنی ان استریوں کا رنگ یہ ہوا ہوتا ہے اور پوری طرح سے گرہست دھرم کو نیوانے والی ہوتی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے اور دل کی ساف ہوتی ہے پتی اور پریوار ان کے لئے سب سے اوپر ہوتے ہیں سماج میں سمانت ہوتی ہیں اور اچھ پدوں پر آسین ہوتی ہے ان کا زہ بہت ہوتا گرم ہوتا ہے لیکن یہ جلدی مان بھی جاتی ہے یہ انیک سمپتیوں کی مالکین ہوتی ہے اور پریم ان کا وشیس گن ہوتا ہے پھر ہے سوارگینی ایسے اس لئے دھرم پرائن ہوتی ہے دھارمی کے کاریوں میں شامل ہونا انہیں پسند ہوتا ہے ان کا پریوار بیوستی طریقے سے چلتا رہتا ہے نہ کسی چیز کے ادھیک لالسہ ہوتی ہے اور نہ ہی ادھیک پانے کا پریاز کرتی ہے جتنا ہوتی ہے اسے میں خوش رہتی ہے ان کا اپنی سمتان سے بھی اس لگاؤں ہوتا ہے دھن سنچے کرنے کا گن ان میں ہوتا ہے اس پرکار کے اسطرییاں کسی بڑے اوہدے پر بھی دیکھی جاتی ہے روپرین سامان کنتو آکرشن ہوتا ہے اور پروپکار کرنے میں یہ آگے رہتی ہے پھر ہے کرپینی کرپنی اسطرییاں کمدور سریعی والی ہوتی ہے ساملی توچہ کنجوست ہے کیوں تھی تھوڑی سی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے پریوار ساماج میں بدنام ہو جاتی ہے انہیں اپنی سنتان اور پتی سے کوئی موہ نہیں رہتا ہے اس کارن ان کا گھر پریوار اکثر پھوٹ جاتا ہے پٹیک پروش کو اپنی اور آکرشت کرنے کی جیشتہ کرتی ہے اور دھن پانے کے لئے کسی پروش کے ساتھ ہو لیتی ہے ان کی دیماغ میں اپرات کی گھڑا بھی پنفتہ رہتا ہے بھوگ ملا سپانے کیلئے یہ اپرات کی راہ پکڑ لیتی ہے اس کے بعد جو اسطری ہوتی ہے ایک ڈاکنی ہوتی ہے اس پرکار کی اسطرییاں میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنا کام نکالنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے یہ اوپر سے پرتیک سے بہت نکٹتا اور اپناپن دکھاتی ہے لیکن بیتر ہی بیتر یہ دھن ایٹنی کی ہوجنہ بناتی رہتی ہے یہاں تک کہ پتی کو بھی دھوکہ دینے میں سمکوش نہیں کرتی ہے دھن کی وشیس لالسہ ہوتی ہے اور دھن پانی کے لئے اپرات تک رویٹتی ہے دیکھنے میں سندر وانی میں مدلتا ان کا سب سے بڑا گن ہوتا ہے اس کے بعد جو اسطری ہے وہ ہوتی ہیں ہستنی یہ وہ اسطرییاں ہوتی ہیں جو کروش کے مرونکول ہوتی ہیں حالانکہ ان کا شہی تھوڑا اسطری ہوتا ہے لیکن ان میں بھوک کی اچھا پربل ہوتی ہے اس پرکار کی اسطریوں کا سواہ آلسی ہوتا ہے اور ان میں لجہ دھرم جیسے گن کم ہی پائے جاتے ہیں ان کی کپول ناک کان تتا گردن موٹے ہوتے ہیں آنکھیں چھوٹی اوٹ موٹے ہوتے ہیں چال ہاتھی کے سمان ہوتی ہے ان کی پرکردی لڑنے کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے شکڑ بیٹھتی ہے اس پرکار کی اسطری بیوائیتر سمندوں میں لپت رہتی ہے پھر یہ پدمنی ایسی اسطریوں کے من میں دوسروں کے لئے دیا اور پرین کی بھاونہ صدیب رہتی ہے ان کی پرٹیک ویکتی ان کی طرف آکرشت ہو جاتا ہے ہنس کے سمان چال یہ اسطری ماتا پیتا اور ساس سرکی سیوہ کرتی ہے ان کے شریر سے کمل کے سمان سگند فیلتی رہتی ہے ان کے ناک کان اور ہوت چھوٹے ہوتے ہیں ایسی اسطری سوبا کے ہوتی پتی برتا جاتا کم سنتان اتپن کرنے والی ہوتی ہے دھن سگرہ کرنے میں ان کے سمان دوسری کوئی نہیں ہو سکتی ہے انیک ایشور اور سکھ بھوگنے والی ہوتی ہے پدمنی پرکار کی اسطری پھر ہے شنکھنی اہم تو اتر اس شنکھنی کے جو اسطریہ ہوتی ہیں اور لمبی ہوتی ہے طبعہ ان کے چلتے سمیں پرتھوی پر دھم دھم کی آواز آتی ہے یہ اپنے پلے ہلا ہلا کر چلتی ہے ان کی آکے ٹیڑی اور شریر تھوڑا سا بیڈھول رہتا ہے ان میں کرود کی عدیتہ ہوتی ہے اپنی مرجی چلانے والی اور کسی کی بات نہیں سننے والی ہوتی ہے اس پرکار کی اسطری کامو بھی بھائی جاتی ہے یہاں تک کہ مادک پتار دھم رپان بیشن کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے اپنے بڑے آچرن کی وجہ سے سماج اور پریوار میں ترسکار کا سامنا کرنا پڑھتا ہے پیچترنی ایسی ستریہاں کو شنگار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے زیادہ پریشنم اور گھر گریشتی کے کارے کرنے نے پسند نہیں ہوتا لیکن بدھیمان ہوتی ہے ان کا مستسک گول چہرہ گورورن اور نیتروں میں چمک ہوتی ہے اپنی آنکھوں کی عداوں سے ہر کسی کو محیط کر لیتی ہے مور کے سمان ان کا سورب ہوتا ہے مقایق نرتیانگونا چھترکار ٹھنک میں اسی شنی کے مہلائے داروں ہوتی ہے چھترنی پریگرتی کی اس تریہیں اپنے پتی کو پوری طرح سے سندوشت کرنے میں سکشم ہوتی ہے اور ان کا پورا دھیانگو تو یہ الگ الگ پرکار کی اس تریہیں ہوتی ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈیں دیشئے دھنیواد